بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خاریہ سے ہوں گے اور فٹ فارٹ ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان قسم کی اور مزدار سے چٹنیوں کی تین قسم کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے جلدی سے اس کو بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 یہاں پر میں نے لیے ہرا دھنیاں اس کی میں نے دو گٹی لے لیے پہلے ہم اس کو اس کی جو ڈنڈیاں ہیں وہ کار دیتے ہیں اس کو سیپرٹ کر دیتے ہیں پھر ہم اس کو اچھے سے چن لیتے ہیں جو اس میں یلو والے لیوز ہیں یا جو آپ کو تھوڑا خراب لگتے ہیں وہ آپ سیپرٹ نکال دیں اس طرح سے جو اس سے میں نکال لیوں اچھے سے سارے دھنیاں کو آپ نے صاف کرنا ہے اور جو تھوڑے خراب پتے ہوں گے یا جن کا کلر تھوڑا زیادہ ڈل ہوا ہوگا تو آپ نے اس کو سیپرٹ کر دینا ہے اور دہان سے بلکل آپ نے تازہ دھنیاں لے کر آنا ہے فریش ہم اس کی چٹنی بنائیں گے تو یقین کرے اس کا ٹیسٹ بہت ہی مجھکا ہوگا اور آپ اس کو رمضان المبارک کے لیے آپ کو پتہ ہے جیسے کہ رمضان کا مہنار ہے اور رمضان کے دنوں میں روزہ رکھ کے تو کوئی کام نہیں ہوتا تو آپ رمضان سے پہلے یہ تین درہ کے چٹنیاں بنا کر فریز کریں گے تو یقین کریں آپ کو اتنی آسانی ہوگی آپ کو دوبارہ کوئی بھی چٹنی بنائنے کی ضرورت نہیں پڑے گی پورا رمضان آپ اس کو آسانی کے ساتھ یوز کریں دہیں بڑھوں کے اندر اور چنہ چاڑ کے اندر بہت سی ریسپیز میں یہ چٹنی یوز ہوتی ہے تو آپ اس کو ایک دفعہ بنا کر فریز کریں آپ کے لیے بہت آسانی ہوگی اچھے سمینا درنیا کو کارٹ کرنے لیا ہے اور اب میں اس کو ایڈ کروں گی ایک بال میں جس میں میں نے ساف پانے لیا ہے دو سے تین مرتبہ ہم اس کو واش کریں گے کیونکہ اس میں بہت ڈسٹ ہوتی ہے اور جو واش کرنا ضروری ہے اب میں نے یہاں پر لیا ہے پودینہ ایک گوٹی میں نے لی تھی پودینہ کی اس کے جو لیوز ہوتی ہیں یعنی کہ جو پتے ہوتے ہیں وہ میں نکال دیتی ہوں سیپرٹ اور صرف پتوں کی ہی ہم اس کی چٹنی بنائیں گے اکثر لوگ کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ڈنڈیاں ہوتی ہیں جو ہوتی ہے لکڑی سی اس کو بھی ساتھ ہی ایڈ کر لیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ دو سے ترین دن آباد جو چٹنی ہوتی ہے وہ ہماری کڑوی سی ہوئے رہتی ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ پہلے جیسا بلکل فریش دی رہتا ہے تو اس کا یہی ریزن ہوتا ہے کہ وہ سارے پودینے کو ایسے ہی مطلب ڈنڈیوں سمیت اس کو کوٹ لیتے ہیں اس کے چٹنی بنائے لیتے ہیں لیکن اس سے ٹیسٹ خراب ہوتا ہے ہم جسٹ اس کے لیوز یوز کریں گے جس طرح سے میں نکال رہی ہوں آپ اسی طرح سے اس کے پتے ہوتا رہیں اور جسٹ پتوں کے ہی ہم اس کے چٹنی یوز کریں گے جتنا بھی آپ نے پودینہ لینا ہے میں نے یہاں پر ایک کٹیلی تھی اور اس کو جو نکلی ہیں یہ آپ ضائع مت کیجئے گا یہ آپ اپنے پودوں میں لگا لیں کملوں میں لگا لیں انشاءاللہ اس سے دوبارہ نیا تازہ پودن ہی آپ کے گھر میں ہی اگزائے گا تو آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اب یہاں پر میں اس کو اچھے سے واش کروں گی تقریباً دو سے تین دفعہ پانی کو سٹین کرنے کے بعد اور دو سے تین دفعہ میں نے اس کو واش کرنے کے بعد جو دھنیا اور پودینہ میں نے کیا ہے اس کو میں ایک بلینڈر جگ میں ایڈ کرتی ہوں جس میں میں نے اس کو بلینڈ کرنا ہے اس کی چٹنی بنانی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا دھنیا اور پودینہ میں اچھے سے نکال لی ہوں پانی اس کا سٹین کر لی ہوں اور آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد دیکھیں کتنا ڈسٹ اور کتنا مٹی سے نکری ہے اس میں سے اب اس میں آیڈ کرتی ہوں تین سے چار ہنریفیچیں 1 ٹی سون نمک اور تھوڑا ص substantially پانی آیڈ کیا ہے اور اس کو بند کر کے اچھا سے بلینڈ کر لیتی ہوں اب اس کو میں ایک پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اور آپ دیکھیں کتنی فائن اور کریمی سی چٹنی ہماری ریڈی ہوئی ہے اس کو ایک پلیٹ میں نکال لیتی اس میں میں آیڈ کرتی ہوں 2 سے 3 لیمن لہمین سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے چٹپٹی سی چٹنی ہماری تیار ہوگی اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو چٹنی ہے وہ ہماری ریڈی ہے اب میں اس میں ایڈ کرتی ہوں گرم مسالہ تقریباً 1 ٹیسپون اچھے سے اس کو مکس کر لیتے ہیں یہ بھی چٹنی کو بہت اچھا ٹیسٹ دیتا ہے لاشٹ میں اس میں ایڈ کرتی ہوں 1.5 ٹیسپون چار مسالہ چار مسالہ سے بہت چٹپٹا سا ٹیسٹ آتا ہے اور اب میں اس کو ڈالتی ہوں دہی میں اور 3 قسم کی چٹنیاں آپ اس کو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں دہی میں اگر آپ اس کو ایڈ کر کے یوز کریں گے تب بھی یہ بہت مزے گی تیسرا فلیور ہم اس کو دیں گے یہ بلکل ڈیفرین اور یونیک سا فلیور ہوگا اور آپ یقین کریں گے ایک دفعہ اس کو کھائیں گے یہ دہی سے بھی زیادہ مچادہ اس کا فلیور آتا ہے تو ہمارے پاس 3 قسم کی 3 طرح کی چٹنیاں ریڈی ہو گئی ہیں اور جو ایکسٹرا بچیوی چٹنی تھی وہ ہم جو آئس کیوبز ہوتے ہیں جو ہم فریج میں رکھتے ہیں اس میں ہم برف کو جمعاتے ہیں اس میں آپ ایڈ کر کے رکھیں اور جب بھی آپ دہی بڑھیں یہ اس طرح کی کوئی چیز بنائیں تو آپ ایک کیوب نکالیں اور اپنی چیز میں ایڈ کریں یقین کریں یہ بہت ہی ڈیفرین اور یونیک سی ریسپی ہے چٹنی ایک تو یہ مزے کی ہوگی ہیلڈی ہوگی اور دوسرا یہ چٹپٹی ہوگی آپ کو کھا کر بہتا چلے گا ریسپی اچھی لگے چینل کو سبکرائب کریں ویڈیو کا لائک کریں فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں انشاءاللہ ملتی ہوں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا اللہ حافظ